اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین و ناظرین مدرس سفیر اعزا کی جانب سے سید شعب زہدی حاضر خدمت ہے اور اپنا ہفتہ وار دس کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں اور آج کا حکمت نمبر دس ہے اور ہمیشہ کی طرح حکمت نمبر دس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجد اسلام سید مولانا عبالقاسم ریزی صاحب سلام علیکم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے امام علیہ السلام کا ایک کال اس کو آدھے سے میں صرف بیان کروں گا تاکہ آخر نیجل بلاغہ کے اس سارے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کے پیچھے ہمارا فائدہ کیا ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقل مند جب ضعیف ہوتا ہے تو اس کی اقل جوان ہوتی ہے تو ہمیں یقین ہے مجھے یقین ہے کہ میں یقیناً ضعیف ہوں لیکن اقل جوان ہے کے نہیں ہے تو نحجل بلاغہ کے کلامات اور اس کے بعد قبلہ کی تشریح سے اپنے اندر موجود اقل کو جوان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر ہم اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں حکمت نمبر دس میں امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں سجد وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھئے کہ زندگی کے کس کس نکتے کو انہوں نے نہیں بتایا ہمیں نہیں بت سمجھایا اور نہیں اور کس اس طرح سے ان لوگوں نے اس کو تشریح کر کے ہم تک پہنچا ہے کہتے ہیں کہ دشمن پر قابو پاؤ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ ہر نعمت کا شکرانہ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو ماف کر دینا قرار دو قبلہ یہ ہے حکمت نمبر دس اب یہ آپ کیا والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہم صلات والسلام اذا قدرت علی عدووک فجع للعفو انہو شکران للقدرت علیہ حکمت نمبر دس جس کا ترجمہ آپ پیش کر چکے توضیح اور تشریح لیکن اقل کے حوالے سے بڑی اچھی بات گئی ہے مولا کا قول جو نقل کیا یہی پر ایک اور قول مولا کا نقل کر کے اور اس کے بعد میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے جسم کی طرح تمہاری روح بھی تھک جاتی ہے روح کی تھکان کے ختم کرنے کے لیے تم ہمارے اقوال کو نقل کیا کرو اور ہوتا ہے یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان تھکا ہوا ہو اگر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر دی جائے حدیث رسول خدا پڑھ دی جائے نہجب علاقہ پڑھ دیا جائے تو یقین ہے انسان تازگی محسوس کرتا ہے دل حلقمت ہے تو آج جس قول کا آپ نے انتخاب کیا ہے کہ دشمن پر قابو پاؤ تو قابو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درندے بن جاؤ ہمارا معاشرہ کہتا ہے قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ درندے بن جاؤ قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاہو جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو نہیں دشمن پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی وقت تمہارا امتحان ہے کہ دشمن پر جب قابو پا رہے ہو ایسا نہ ہو کہ نفس تم پر قابو پا جائے ممکن ہے یہ بہت اور اکثر یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ادھر انسان نے دشمن پر قابو پایا ادھر اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ گیا اور جب نفس غالب آ گیا تو ہوا کیا کہ اب وہ نفس کے اختیار میں اور جب نفس کے اختیار میں تو نفس جیسا چاہتا ہے جو چاہتا ہو کرواتا ہے گانیاں بھی بکے گا قابو پایا ہے نا خاندان کو برا بھلا کہے گا قابو پایا ہے نا اس کے حسب نسب کو برا کہے گا قابو پایا ہے اس کے مذہب کو اس کے دین کو برا کہے گا قابو پایا ہے اس کو ہر طرح سے زلیل و رسوہ کر کے اپنے اس نفس امارہ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرے گا کیوں قابو پایا ہے یہ یاد رہے یہ شیطان کی زبان میں تو اس نے قابو پایا ہے رحمان کی زبان میں یا رحمان کی تربیت جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں علی کے نزدیک اس نے قابو نہیں پایا ہے کیونکہ ایک قابو پانے کے بعد دوسرا امتحان شروع ہو گیا ہے جو سمجھ لیں کہ دشمن پر قابو پانا یہ چھوٹا امتحان ہے نفس پر قابو پانا بڑا امتحان ہے تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تیرے ساتھ رہتا ہے تیرے ساتھ رہتا ہے آپ اندازہ لگائیں ہم اسے اپنا سب سے بڑا دوسر مجھ لیں لیکن وہ سب سے بڑا دشمن ہے تو امام فرماتے ہیں کہ دشمن پر قابو پاؤں تو اسی وقت خیال کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس پر غالب آ جائے جنگ سفین ہے معاویہ کا لشکر اس نے دریہ پر قبضہ کر لیا دریہ پر قبضہ کرنے کے بعد معاویہ نے جس بات کا اعلان کر دیا اس اعلان سے اس کے حسب نصب کا اعلان کیا اس میں یعنی جیسے ہی اسے قبضہ ملا دریہ پر پانی بند تو اس نے کہا پانی بند کر دیا جائے پانی بند کرنے کا یعنی جو نہیں جانتا تھا کہ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے ہندہ کا بیٹا اسے بھی پتا چل گیا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے ہندہ کا بیٹا ہے اسی لئے پانی پر قبضہ پاتے ہی پانی بند کر دیا آئے علی کے پاس علی کے چانے والے آئے علی کے لشکر ہی ہے کہتے ہیں مولا معاویہ کے لشکر نے جو ہے دریہ پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں پانی لینے سے روک رہے ہیں اچھا ایک چیز اور علی کے لشکر والے علی کے پاس آ کر یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ معاویہ کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کتنے اطاعت گزار ہیں اپنے رہبر کے اور امام کے ہم یہ واقعہ تو پڑھتے ہیں مجیسوں میں نقل کرتے ہیں آپ کی داد مل جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی غور کی ہے فالوور کیسے ہیں فالوور دیکھیں ان کا سٹینڈر دیکھیں وہ گئے تھے ٹھیک ہے جا کے وہ ایک مرتبہ جو ہے جاتے لڑتے بڑھتے تلوار کا فن دکھاتے دو چار لوگوں کے ہزار لوگوں کے سر خلم ہوتے دریہ پر قبضہ ہو جاتا کہا نہیں امام کی اطاعت میں ہیں تو امام سے پوچھنا ضروری ہے آئے مولا دیکھیں ایسا ہوا آپ کیا کریں امام نے کہا جاؤ قبضہ حاصل کرلو اب جو قبضہ حاصل کرلو تب یہ گئے جنگ ہوئی اور اس کے بعد معاویہ کا لشکر جو اس کو شکست ہوئی انہیں دریہ چھوڑنا پڑ گیا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو عمل اب ہوگا اگر پانی سے روکا جائے گا تو یہ ان کی جانب سے کوئی ابتدا ہوگی کیونکہ ہم لوگ کئی مرتبہ اسی طرح سے تو لیگل کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جھوٹ بول چکا ہے لہٰذا میں بول سکتا ہوں میں خود تو نہیں بولتا ہوں جھوٹ لیکن کیونکہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو میں بولنا ہوں میں نے تو چیٹ کیا نہیں کبھی کسی کو لیکن مسئلہ یہ کہ اب تو میں حق رکھتا ہوں دھوکہ دینے کا اس لئے کہ اس آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے اس لئے مجھے حق پہنچتا ہے کہ اسے گالی کے جواب میں گالی دوں اللہ عزباللہ بعض لوگ جو جو جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے برا کہا ہے لہٰذا نہیں ظلم کیا ہے لہٰذا ظلم امام نے کہا دیکھو انہوں نے دریا پر قبضہ کیا تھا تمہیں پانی سے روکا تھا تم ان کے لئے پانی بند نہ کرنا تم ان کے لئے پانی بند نہ کرنا یہ ہے دشمن پر خابو پانا اور اس کے بعد شکرانا کیا اسے معاف کرنا آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ دیر پیاس میں گزاری ہوگی اچھا پیاس میں عرب کی گرمی ہے یہ بھی یاد رہے پھر اس کے بعد جنگ کر رہے ہوں جنگ کرنے والے کو بڑی گرمی لگتی ہے اور اتنا ہی نہیں جنگ کرتے ہوئے گرمی لگنا اور اس کے بعد اگر کسی کو زخم لگ جائے خون جب بہتا تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کائنات کے لشکر کے لوگ جو جنگ کر رہے ہوں گے ان کو ایک زخم بھی نہ آیا ہوگا بلکل اب وقت تقاضی کرتا ہے کہ معاویہ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہماری انسانی فطرت کہتی ہے کم سے کم اتنا دکنیں جتنا انہوں نے کیا تھا لیکن علی بتاتے ہیں نہیں قبضہ کر کے اپنی طاقت کا اعلان کر دو کہ ہم کمزور نہیں ہیں اب پانی دے کر اس بات کا اعلان کر دو ہم بہت زیادہ بہادور ہیں بہادور ہیں میں نے دیکھی دو باتیں گئیں طاقت اس کے بعد طاقت دو طاقت ہیں اگر قبضہ کرنے کے بعد پانی بند کر دیتے ہیں نا مولای کہنات کے لشکر والے تو کمزور طاقتور تھے کمزور ہو گئے طاقتور تھے کمزور ہو گئے لیکن ہاں طاقتور تھے طاقت میں اضافہ کر لیا مزید طاقتور ہو گئے مزید طاقتور کس طرح تھے اس لئے کہ قبضہ کر لیا لشکر کو پیچھے کر دیا لیکن پچھالنے کے بعد اپنے اخلاقیات نہیں تبدیل کیے اسلامی قدریں اور تعلیمات کو نہیں چھوڑا اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ جب کامیاب ہوتے ہیں نا تو کامیاب ہونے کے بعد جو فتح کا جشن منائے جاتا ہے وہ فتح کا جشن جو ہے وہ نافرمانی اور معاصیت بن جاتا ہے آپ دیکھیں کامیابی کے نشے میں نافرمانی اور معاصیت ہوتی ہے یہاں تک کے تو اطاعت خدا ہو رہی تھی ہم میں آپ کو بتا دوں رخ میرا کہاں سے کہاں چلا گیا لیکن یقیناً آپ دیکھیں کہ بہت اہن ترین بات میں ڈسکس کرنے جارہاں کنیکٹ ہو گئی اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں صحیح اطاعت ہے رسول نے فرمایا نکاہ میری سنت ہے جس نے اس سنت کو چھوڑ دیا وہ میرا فالوور نہیں وہ مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے تو جب آپ نے نکاہ کیا اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اطاعت خدا کی اب اطاعت خدا کی ہے ایک بڑا مقام ہے سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے اب وہاں سیلیبریٹ کس طرح سے ہو رہا ہے اب کہاں دیکھیں پوری عمر تو ہم جو ہیں دین کو پریکٹس کرتے ہیں ہجاب کرتے ہیں لڑکی بھی ہجاب کرتی ہیں لیکن دنیا کیا کہے گی کس پرانے آج کے دن کم سے کم مکس گیادرنگ اللہ ہوگی آج اس کے عباد بھی دیکھیں اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو دھوکہ دینا کہا چاہ مکس گیادرنگ کو روکتا کون ہے کا مولانا صاحب کہا چاہ میزیکل پھرگیم اس کو روکتا کون ہے ڈانسنگ کا مولانا صاحب کہا اس مسئلے کا دو حل ہے ایک حل تو یہ ہے کہ مسجد میں کریں تاکہ پورا معاشرہ یہ کہے کہ الحمداللہ یہ خاندان کتنا دیدار اور مذہبی ہے کیونکہ اپنے بچے کا نکاح اس نے مسجد میں کروائے صحیح ریسپشن کلب میں کروا رہا ہے ریسپشن اسی جگہ پہ کروا رہا ہے جہاں نافرمانی ہو رہی ہے ریسپشن اسی جگہ کروا رہا ہے جہاں ناج گانا ہو رہا ہے ریسپشن اسی جگہ کروا رہا ہے جہاں ڈانس ہو رہا ہے لڑکے لڑکی ساتھ بیٹے ہوئے ہے نہیں ہے بالکل تو آپ یہ دیکھیں کہ اطاعت ہے اس اطاعت کے بعد نافرمانی کی طرف چلا گیا تو یہاں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے ابھی پچھلے دن ایک صاحب نے کہا کہ مولانا وہ کیا اس بات کی اجازت ہے نا ہمیں کسی نے بتا اچھا پتا نہیں کہاں کہاں سے ریفرنسز لوگ لے کیا جاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے اچھا اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا تو سنائے کہتے ہیں کیونکہ ایسی جتنی نون آثنٹک باتیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بڑا اچھا نسخہ سنائے آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی صاحب دوست آئے اور آپ کے کسی عزیز دوست سے آپ کو بزن کرنا چاہے اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں سنائے یہ سنائے بڑا خدرنا کہے اچھا اس بندے کو ہم اس پوری عمر میں ڈھونڈتے رہے وہ مل جائے یہ کون صاحب ہیں جو کہتے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا سنائے یہ ہیں کون صاحب یہ صاحب نہیں مل یہ ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے کانٹیک میں ہوتے ہیں اور وہ آدمی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایکسیسیبل ہے آسانی سے کنیکشن میں آ جاتا ہے رابطے میں آ جاتا ہے تو بہر کیف کہ وہ داڑی مٹا لیں اچھا کیونکہ اتنی بڑی اطاعت تو ہو رہی ہے اللہ کی ایک دن کی بات ہے کیونکہ شادی کے موقع پہ مناسب نہیں ہجاب شادی کے موقع یہی وہ موقع ہے ایک اطاعت کی تھی اب دوسری اطاعت کرو اور یہ بتا دو کہ تم کتنے مضبوط ہو تو اب یہ دیکھیں کہ قبضہ ہو گیا امام نے کہا قبضہ کر لیا ہے لیکن پانی سے روکنا نہیں